ایکسپریمنٹ نمبر ون اس فیور فور ریڈی لائف کم فروم لائف ریڈی نے اپنے ایکسپریمنٹ نمبر ون کے ذریعے پروف کرنے کی کوشش کی کہ لائف کم فروم لائف مینس کانسپٹ آف بائیو جنیسیس یعنی لائف لائف سے ہی آتی ہے کانسپٹ جس نے اپنی ایکسپریمنٹ کے ذریعے پروف کیا ریڈی نے ایک بوٹر لیا اس میں بہت سارے ڈیٹ سنکھ دال دی ڈیٹ سنکھ دالنے کے بعد اس بوٹر کو چھوڑ دیا اس نے نوٹس کیا اس ڈیٹ سنکھ پر فلائز آکے بیٹھنے شروع جب فلائز آکے بیٹھیں تو اس نے اس پر ایک لینگ کیا ایک لینگ انڈے دینے کا پروسیجر ہوتا ہے جب ایک لینگ بعد 3 ڈیز بعد میگوٹس میں سے پیپا اپیر ہوگا اور آفٹر 18 ڈیز بعد میگوٹس پیپا کس میں کنورٹ ہوگی لائف پیپا کس میں کنورٹ ہوگیا لاروہ میں ٹھیک ہے اور پھر 8 ڈیز بعد وہ فلائز میں کنورٹ ہوگیا ٹھیک ہے کسی اگر 3 ڈیز بعد آپ نے کیا دیکھا میگوٹس پیپا 18 ڈیز بعد میگوٹس پیپا ٹرانسپر کس میں ہوگیا پیپا میں 3 ڈیز میں میگوٹس 18 ڈیز میں پیپا اور پھر آفٹر پیپا کے 8 ڈیز بعد وہ کس میں کنورٹ ہوگیا فلائی میں اور یہ فلائی اسی فلائی سے ریزمپلنس کر رہی تھی جو فلائیز ڈیڈ سنیکس پر آکے بیٹھ رہی تھی تو ریڈی نے اپنے ایکسپیرمنٹ کے ذریعے پروف کیا کہ وہ جو ڈیڈ سنیکس پر فلائی تھی وہ لائی تھی اور جو ایک میگورز پیوپاک کے بعد جو فلائیز بنی وہ اسی فلائی سے ریزمپلنس کر رہی تھی It means life come from life Life come from life اس نے ایکسپیرمنٹ ذریعے پروف کر دیا کہ life come from life تھی کیونکہ اس میں وہی فلائیز بیٹھی اور انہوں نے ایگ لینگ کیا ایگ لینگ پیوپا میں بنا وہ پھر میگورز میں کٹرانسفر ہوا اور پھر اسی فلائیز میں کڑوٹ ہو دیا کیونکہ سائنس میں ہمیں بار بار پروف مانتی ایکسپیرمنٹ سے کانسپ کیلئے لوگ کا نہیں ہوا پھر اس نے ایکسپیرمنٹ نمبر ٹو کیا اپنے کانسپ کو مزید کیلئر کرنے کے لئے بائیو جنیسیس کے فیور میں کہ life come from life ٹوٹر کتنی بوٹل لیے ایک بوٹل لیے اس کو دو ہستو میڈوائیٹ کر دیا فور بوٹل کو اپن رکھا اور فور بوٹل کو کور کر دیا آئیم ٹن یور پیٹ میں ٹن کریں اپن یور بوپ پیج نمبر ایٹین پہ آجائیے اگر آپ تو آپ آسانی سے انڈسٹین کر سکتے ہیں کی کس طرح لکے دیا نظارہ ہے پیج نمبر ایٹین اس نے آٹھ بوٹل لیے یہ دیکھیں فور بوٹل کو کور کیا ہی بوٹل ہے اور فور بوٹل کو اپن رکھا ہی بوٹل اس نے کیا جو اپن بوٹل میں آپ ایزیلی انڈسٹینگ کر سکتے ہیں فلائز آ رہی ہیں اور جب فلائز آئیں گی تو وہ کیا ترینگی ایگ لینگ کریں گی وہ کس میں کنور ہو جائے گا میکوٹس پیوپا اور پھر وہ فلائز بننے اور یہ جو کور بوٹل ہے اس میں کوئی فلائز نہیں آسکتے کیونکہ بوٹل پر کور ہے فیو دیز باز اس نے اوبزر کیا سیم وہی پروسیجر ہوا ہاں ایٹین ڈیز باز نے کیا دیکھا کہ اس میں وہی فلائز آئیں جو فلائز پر آکے بیٹھ رہی تھی اس کمپیریچن وہ بوٹل جو کلوز تھا کلوز تھا تو اس پر فلائز آکے نہیں بیٹھیں جب فلائز آکے نہیں بیٹھیں تو انہوں نے ایگ لینگ نہیں کیا ایگ لینگ نہیں کیا تو میکوٹ پیوپا کا پروسیجر نہیں ہوا وہ فلائز میں کنوری جس نے اپنی بات کو مزید پروف کر دیا کہ لائف کم فرم لائف نوٹ این نو لیا اگر نو لینگنز ہوتے ہو تو اس بوٹل میں بھی فلائز آنی چاہیتی پھر ایسا پوسیبر نہیں ہوا کیونکہ یہ سیل بوٹل تھی فلائز نے ایگ لینگ ہی نہیں کیا کیونکہ سائنس یاد رکھے گا کسی پر اوبجیکشن کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس پر اوبجیکشن ہوا جو اس کے اگین سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اوبجیکشن کیا پھر اوبجیکشن کیا ہوا انہوں نے اوبجیکشن کیا کہ نون لیوینگ سے لیوینگ کو پروڈیس ہونے کیلئے ایئر کی ضرور ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے بوٹل کو ایئر ٹائٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس میں لائف ایجز نہیں کیا گریڈی نے اپنے ایکسپیرینٹ کو پھر دوبارہ کیا جو ایکسپیرمنٹ نمبر 3 تھا اس لئے ایک بوٹل لی اور اس کو بوٹل میں ڈیڈ سنیکس دال دیا اور اس کو بلکل سیل پیک کر دیا اور گوز سے کیا یا نیٹ سے کیا لوہی کی جالی سے کر دیا اور اس طرح کیا کہ اس میں سے آسانی سے ائر پاس ہو سکے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا یہ جالی ہے ایک بڑ جال لیا ہے اس کو کپڑے سے پرہ بند کیا ہے ایسا کپڑے جس میں سے ائر پاس ہو سکے اس کے جال میں رکھا ہے اور اس کو اپن ائر میں اس نے رکھ دی اس پیس آف میٹ کو اپن ائر میں بڑنا فیو ڈیز بار اس میں فلائز تو ہیں اس پر کیونکہ جال ائر پیک تھا اندر دکھ فلائز نے ایک لینگ کیا پر وہ ایک لینگ اندر نہیں جا سکے جسی وقت نہ تو میگوٹ بنا نہ پیوپر بنا اور نہ لاروہ پھر آفر فیو ڈیز بار جب اس نے ایکسپریمنٹ کو بھولا تو تنیز پروف کر دیا کہ اپن ائر پر بھی رکھنے سے نون لیوین سے لائف نے ایکزیس نہیں کیا اگر ایسا ہوتا تو اس جار میں لیوینگ کا ہونا کم پسریتہ پر اس پوسیبل نہیں ہوا جو اس نے ایکسپریمنٹ نمبر اپنے تینوں گزریئے پہلے ایکسپریمنٹ اس نے ڈیڈی سنیک میں آپ کی ایڈ بوٹر میں رکھا آپ کی اپن ائر میں رکھا اس تینوں ایکسپریمنٹ اس نے پروف کر دیا کہ لائف کم فروم لائف اس کے اگنس ایک اور سائنٹس آئے ہیں نیڈہم ایکسپریمنٹ نیڈہم سائنٹس نے کہا کہ لائف کم فروم نون لیوینگ نیڈہم ایکسپریمنٹ نے بائیو جینسیس یہ کانسپٹ کو ریجیٹ کرنے کے لئے ریڈی کے اگنس ایک اور ایکسپریمنٹ ذریعے پروف کیا اس نے ایک پاؤل لے جس طرح یہ ایکسپریمنٹ ایک جار میں اس نے ایک گریوی میٹ کو دار کے گریوی کو بوائل کیا اور یہ گریوی پریپیر کیا جس طرح شوروہ جسے ہم کہتے ہیں اس طرح کی گریوی پریپیر کیا اور گریوی پیر کرنے کے بعد اس کو سیل ٹائٹ کر دیا ایر ٹائٹ کر دیا ایر ٹائٹ کر دیا اسے اس بوٹل کو فیو ڈیس کے لئے اس طرح چھوڑ دیا کچھ ارسے بعد دیکھا اس میں مائکرو آرمیزم ہوئے اور اسے لیونگ پروڈیس ہو گیا اس نے پروف کر دیا کہ لائف کم فرم نون لیونگ اس طرح اور جو اے بائیو جینیس کے فیور میں جو سائنٹس سے وہ اور پرجوش ہو گئے کہ واقعی میں لائف تو نون نہیں سوا اب تو اس کے پر کوئی فلائز نہیں آئی کوئی فلائز نہیں آئی پھر بھی لائف پروڈیس ہو گیا یہ اس کی سمکہ سسرہ بائیو جینیس اور بائیو جینیس بائیو جینیس آبانا شرک چلتا رہا اپنے ایکسپریمنٹ کے ذریعے کوئی سائنٹس کے فیور کرتا ہے یہ سسرہ کم از کم اگنس کب تک 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 19 سنچری تک یہ سسرہ چلتا ہے سائنٹس پی کوئر سائنٹس پاسٹر پاسٹر سائنٹس تھا اس نے اپنے ایکسپریمنٹ کیا جس کے پاس پہ آیا پاسٹر ایکسپریمنٹ پیج نمبر 19 پاسٹر نے ایکسپریمنٹ کے ذریعے دوبارہ فیور کرسکیا بائیو جینیس کو کہ لائف کم فروم لائنس it is impossible لائف کم فروم نون لیون اس نے اپنے ایکسپریمنٹ کے ذریعے پروف انہی کوشش کی کہ واقعی میں لائف کم فروم لیون سے اس نے یہ پاسٹر کیا ایکسپریمنٹ آپ کو نظار ہوگا اس نے ایک ایس شیپ کی ٹیوب بنائے اس نے ایک بوٹل لیا ٹھیک ہے پاسٹر نے بوٹل لیا اس میں ایس شیپ میٹ کی اس نے گریوی پریپیئر کر دی جس طرح نینم نے یادا یہ دیکھا آپ کو نظار گریوی پریپیئر کرنے کے بعد اس نے بوائل دیا بوائل کرنے کے بعد دو بوٹل کو تو یہ دیکھیں ایس شیپ ٹیوب کو تو ایسی رکھا اور دو بوٹل کی یہ دیکھیں یہ ٹیوب کو فلاس کی ٹیوب کو اس نے بریک کر دیا جس پلاس کی ٹیوب کو اس میں بریک کیا اس میں جرمز انٹر ہو گئے کیونکہ اس کے اس ٹیوب میں جرمز تو یہاں سپہ انٹر ہوئے لونگ ٹیوب ہونے کی ویسے وہ جرمز اندر تک انٹر نہ ہو سکے جس کی ویسے جرمز انٹر نہ ہو ہوئے تو مائکرو ایوکنزم اس میں گروہ نہیں کیا ایس ٹیمپریچر کیونکہ جب اس کا ٹیوب بریپ کر دیا اس پر آسانی سے جرمز انٹر ہوئے اور اس میں مایکرو ایگنزم کی گروت ہوئی جو اس نے اپنے پروف کر دیا ایٹلنس اسٹی پور نے پرکوم کیا ایکسپیرمنٹ کیا تھا دیکھیں اس شیپی ٹیو لی تھی کہ مایکرو جرمز کم فرم لائف کم فرم لیونگ سے اگر نون لیونگز ہوتی تو اس میں بھی پوسیبل لن چاہیتے لائف کو ہونا پر لائف اس میں پوسیبل نہیں ہی لائف اس میں پوسیبل ہی پورس جار میں اس کلاکس میں جس کی ٹیوب کو ہم نے دریک کیا اس کلاکس میں پوسیبل نہیں کیا اس میں لائف نے ایکسپیرمنٹ نہیں کیا تو پاسٹن نے فیور کر دیا کہ ہی ریجیکٹ بھی ایکسپونٹینیس یعنی اے بائیو جنیسیس کو کیا ہے بس لائف اچانک سپونٹینیس میں اچانک پوریز ہو جاتی ہے نونی میں سے اس پونٹینیس یعنی گروت آف ارگنزم کو ریجیکٹ کیا اور کس کا فیور کیا اس نے بائیو جنیسیس کو بائیو جنیسیس کیا تھا لائف کم فرم لائف پاسٹر نے بھی پروف کر دیا کہ لائف کم فرم لائف جنیسیس بھی اپنے ایکسپیرمنٹ ہیں دو کرنے ایکسپیرمنٹ ہیں پسٹر ان کے مستقلر آania کے بائیو جنیسیس عادت ہے نیڈب، ایکسپیرمنٹ then نیڈب اور لائف کم فرم لائف گانگ لائف ایکسپیرمنٹ سپاں بھا atenção پر میں عقیق ایکسپیرمنٹ ان کے بہب بائیو جنیسیس دیامori فور بائیو جنیسز اور اس سائنٹی فرور آبائیو جنیسز تو آبائیو جنیسز میں آپ کس کے ایکسپریمنٹ کو سکتے ہوں نیدھم ایکسپریمنٹ بائیو جنیسز میں آپ ایری ڈی این پاسچر کی ایکسپریمنٹ کو ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں